نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈڈا اور آلوک اڈڈا میں آج ہم چرچہ کریں گے ایک بھولی بسری ہستی کی جس کی یاد کل دلا دی ہے بھارت کے اتینتا لوگ پریہ پردار منتری نریندر مودی نے کون ہے وہ ہستی اور کیا ہے وہ قصہ اس پہ چلوں اس سے پہلے میں آپ سے اگرہ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل وان آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی بجائیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے کریں جب بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں یا جب بھی میں لائیو آؤں اور اگر آپ ستھیندی ڈاٹ کوم پر اسے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے جس کے ذریعہ آپ ستھیندی کے صدس سے بھی بن سکتے ہیں اور وہیں ایک دوسرا لنک ہے جس سے آپ ستھیندی کا انڈرویڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں آج کی باتچیت آج کی باتچیت ہے پردان منطری نریندر موڈی کے کل کے بیان کے آگے پردان منطری نے کل سلطان پر میں اتر پردیش کے سلطان پر زلے میں پروانچل ایک پر سویک آؤد گاتن کیا اور وہاں آپ کو پتہ ہی ہے بڑا شاندار سمارو ہوا جس میں خود بھی وہ ایک فوجی ویوان سے اترے تھے اور ساتھ میں وہاں ایک ائر شو بھی ہوا جس کو دیکھ کر بھیڑنے خوب تالیاں بجائیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھیڑنے پردان منطری کے بھاشن پر تالیاں نہیں بجائیں اور ان کے بھاشن پر تالیاں نہیں بجائیں لیکن ائر شو میں جہازیوں کے اترنے اور انہیں کو دیکھ کر خوب تالیاں بجائیں لیکن وہاں پردان منطری نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بات ایسی تھی جو آپ اگر دہن نہ دیں تو نکل جائے اس میں کہا گیا کہ صاحب پردان یہ کانگریس پارٹی نے کانگریس پارٹی نے سلطان پور کے سپوچ شریپتی مشرا کا افمان کیا اور پریوار کے درباروں کی نے ان کے ان کا افمان کیا تو سلطان پور کے سپوچ شریپتی مشرا جو تھے یہ اتر پردیش کے مکہ منتری رہے ہیں اور اتر پردیش کے مکہ منتری یہ کب تھے جب وشونات پرتاب سنگھ نے اتر پردیش کے مکہ منتری پت سے استیفہ دیا تھا اس کے بعد ان کو اتر پردیش کا مکہ منتری بنایا گیا تھا پردھان منطری نارندر مہدی جس طرح اشارہ کر رہے تھے اس کا اس پشٹ ارث تھا کہ شیپتی مشر کو جس انداز میں ہٹایا گیا تھا وہ انداز ان کا افمان تھا اور اس انداز کو وہ سلطان پور کے افمان سے جڑنے کا پریاز تو کر رہے تھے کیونکہ سلطان پور کے لوگ اس جگہ موجود تھے یہ آئیوزن سلطان پور میں ہو رہا تھا لیکن ماننے والوں کا کہنا ہے کہ پردھان منطری اس باہر نے ایک بڑا نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اتر پردیش کی راجنیتی میں اور وہ تھا برہمن کارڈ انہیں لگتا ہے کہ برہمن مکہ منطری تھے شیپتی مشر سمبوتہ اتر پردیش کے آخری برہمن مکہ منطری تھے تو ان کا نام لے کر اتر پردیش کے برہمن مطداتوں کو بھی رجائے جا سکتا ہے لبھائے جا سکتا ہے اس لیے ان کا ذکر کر دینا اچھا رہے گا اور کانگریس پارٹی تو کٹ گھرے میں آتی ہی ہے لیکن اس کے بعد تلاش شروع ہوتی ہے ظاہر ہے جب قصہ آتا ہے تو کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ گہرائی میں جاتے ہیں اور مجھے سنیوگ سے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے پشلے دنوں آئی بڑی لوگ پر یہ اور مشہور کتاب ہے سنتوش بھارتی جی کی کتاب ہے وی پی سنگھ چندر شیکھر سونیا گاندی اور میں اور اس کتاب میں بلکل شروع میں ہی ایک قصہ چھپا ہوا ہے اس قصے پہ میں آ جاتا ہوں بات شروع کرنے کے پہلے اس میں سنتوش جی نے لکھا ہے کہ صاحب جو شریفتی مشرا تھے وہ کیسے ہٹائے گئے وجہ یہ ہے کہ سنتوش بھارتی جی نے دو ریپورٹیں لکھیں جو رویوار کی کور سٹوری بنی میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو وہ جیسا لکھا ہے ویسا پڑھ رہا ہوں شرشک تھا شریفتی جی جوکھئی کی زمین واپس کر دیجے انہوں نے لکھا وی پی سنگھ کے بعد شریفتی مشمک کیونتری بنے انہوں نے ایک حریجن جوکھئی کی زمین پر جو اسے سرکار نے دی تھی قبضہ کر لیا تھا میں نے دو ریپورٹیں لکھیں جو رویوار کی کور سٹوری بنی شرشک تھا شریفتی جی جوکھئی کی زمین واپس کر دیجے اندرہ جی نے انہیں پڑھا اور ان کی جانچ سویم کروائی دو مہینے بعد انہوں نے شریفتی مشمک سے اکتفہ لے لیا یہ صرف اتنا سا ذکر اس کتاب میں اس قصے کا ہے لیکن اس قصے سے ایک بڑی کہانی کھڑی ہو جاتی ہے کہانی یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ شریفتی مشمک پر آروپ تھا ایک حریجن کی زمین قبضہ کر لینے کا مکھ منتری کی کورسی پر رہتے ہوئے کورسی پر بیٹھے ہوئے اس کے بعد آج اگر پردھان منتری نریند ربوندی اتنی ریسرچ کر کے آئے ہیں کہ ان کو پتا چلا ہے کہ درباریوں نے اس وقت کے مکھ منتری کا اپمان کیا ان کو ہٹوا دیا تو تھوڑی ریسرچ اور کر لیتے ہیں یہ بھی پتا کر لیتے ہیں کہ بھائی کسا کیا تھا کیوں ہٹائے گئے تھے اور اگر آپ برہمن کارڈ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس چکر میں کہیں آپ دلیت کارڈ کو اٹھا تو نہیں کر رہے ہیں میں باچیت کی شروعات میں پہلے ملوا دوں حالانکہ جتنے بھی مہمان یہاں موجود ہیں ان میں کوئی بھی پریشہ کا مہتاج نہیں ہے لیکن سنتوش بھارتی جی خود موجود ہیں جن کی کتاب سے میں نے یہ چار لائنیں پڑھیں ہیمان شو باج پہی ہیں جو قصہ گو ہیں اور ہمارے کاریٹن کانت میں قصہ سناتے ہیں ان کا اپنا چینل ہیمان شو باج پہی اوفیشل ایک پوری فلم ہے جس کا ٹریلر وہ یہاں دکھا جاتے ہیں ہاں جی ہمارے ساتھ اتر پردیش کی راجنیتی کے اور راجنیتی تکڑم باجی کے خاص وششک ہیں اور جو امرو جالہ کے سلاکار سمپادک ہیں اور انہی کی مہربانی سے یہ قصہ آج میرے جہن میں آیا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے صبح صبح اپنے اخبار میں اس پہ ریپورٹ کروا ہی ریپورٹر کو لگایا اور سنتوش جی کی کتاب تو ہے ہی سنتوش جی اب یہ بتائی کہ اس قصے کا کیونکہ اس میں تو بہت چھوٹا سا قصہ چھپا ہے دو لئے نے آپ نے تو پوری ریپورٹ لکھی تھی دو ریپورٹیں لکھی وہ جو جکھائی کی جمین پہ قصہ ہے وہ ایسا تو نہیں کسی اور نے کر لیا شپتی جی کے نام پر اور ہم بے وجہ ان کو بتان کر رہے ہیں دیکھیں اب تو اب تو کچھ بھی آلوگی کہا جا سکتا اور ہمیں ماننا پڑے گا اگر ہم یہ مان بیٹھیں ہیں کہ بھارت کی آزادی کب آئی تیتالیس میں آئی یا ہزار چورے میں آئی ایک اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تکششلہ بیہار میں ہے اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سکندر کو چندرگوپ نے ہرایا اور اور شرط پدھان جی اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ رام کے ساتھ لکشمن نہیں بھرت گئے تھے لنکہ میں اور بار بار یہ ستے استحاپت کیا گیا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھئے بار بار ستے استحاپت کیا گیا اور کسی نے سوال نہیں اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دھرم کا بھی گیان ادھورہ ہے میرا راجنیت کا گیان بھی ادھورہ ہے ہر چیز ادھوری ہے تو اس لیے آلوگ یہ مانا تو کچھ بھی جا سکتا ہے کیونکہ نہ پترکار سوال اٹھا رہے ہیں آج دن بھر ٹی وی چینل پہ آپ نے ہمت کر لی اس سوال کو یہاں اٹھانے کی آج دنوں جی نے اپنی ویب سائٹ میں ڈال دیا لیکن جتنے مہان پترکار اس دیش میں ہیں ایسا نہیں کہ انہیں یہ گھٹنا نہیں پتا ہوگی شہرہ جی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی سوال نہیں پیٹھا سوال نہیں گھٹنا میرے پاس آئی تو میں خود گاؤں میں گیا میں نے اس جگہ کو دیکھا اس ویقتی سے ملا جو گئی سے جس کی زمین گئی تھی پھر میں نے خاتا خطو نہیں لیا ثبوت لیا کہ اس کو وہ زمین سرکار نے دی تھی اس کے بعد میں نے یہ ریپورٹ کی اور اس ریپورٹ کے بعد شیپدی جی نے وہ ایسے مکہ مندر نہیں تھی کہ لکھنے والے کو آنکھ میں انگلی کریں شیپدی جی نے صرف اتنا کہا کہ ایسی ریپورٹ مت کیجئے تو مجھے لگا کہ یہ میں مان نہیں سکتا بات کو تو پھر میں نے دو تین بار میں وہاں اور گیا ایک چھوٹی ریپورٹ اور کی اور اس کے بعد جو سب سے کمال کی چیز اس سمعے کے راجنیتاؤں میں تھی کہ خود پردھان منتری نے اس گھٹنا کی جانچ کرائی اور جانچ کرائے جو پرانام ہوا وہ آپ نے اس کتاب دے لکھ دیا وینود جی اور شہد پردھان جی ان دنوں لکھنو کے ہی آس پاس تھے اور وینود تو تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ ان دونوں کی گواہی اور ست ہے یا نہیں ہے یہ دونوں بتائیں تو زیادہ اچھا لکھنو کے بہت سارے پترکار ہمارے بیچ میں سے چلے گئے جو اس ستے کو جانتے تھے پر ہم نے اس ریپورٹ کو اس لہزے میں چھاپا تھا جو ریوار کا لہزہ تھا ریوار کا میں وہاں لکھنو میں سموز آتا ہوا کرتا تھا ہم سب چائے وائے ساتھ پیتے تھے شرط وغیرہ تو میرا صرف اتنا تو میرا صرف اتنا کہنا ہے جو آپ نے کہا کہ جو خائی کے نام پر اسی دوسرے کی تو بات نہیں یہاں پہ آگئی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں مانا تو کچھ بھی ساتھ جا سکتا ہے کہ راج نیچ اور ست کا گعان جو آج ہمیں دیا جا رہا ہے انتیم تتھے تو وہی ہے کیونکہ سارے اخوار اور پترکار ٹیلیویزن چینل اس کا سمرتھن کر رہے ہیں میرا ارادہ یہ نہیں تھا میں جاننا صرف یہ تھوڑا بیورہ جاننا چاہا رہا تھا کہ ہوا کیا تھا کیسی جمین تھی کیونکہ ملی تھی اور کس طرح انہوں نے انہوں نے یا ان کے پریوار کے لوگوں نے کس نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا کیا وجہ مکہ منتری جائے اور کسی حریجن کی جمین قبضہ کر لے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ جاننے کا ٹھیک ہے آلوگ جی اس میں اس سمجھ تھا کیا اتبراہ سرکار نے یا جتنی بھی راجے سرکار ہیں انہوں نے اس سمجھ ہرجن کہتے تھے ان کو دلی تاج کہتے ہیں آج تو ہرجن کہیے تو مقدمہ ہو جائے گا تو اس سمجھ ہرجن شبد استعمال ہوتا تھا اس لیے میں نے ہرجن شبد استعمال کیا ان کو تھوڑی تھوڑی زمین گھر بنانے کے لیے جھوپڑی بنانے کے لیے دی جاتی تھی کیونکہ انہوں کے پاس زمین ہوتی نہیں تھی ان کو اندرہ جی کا یہ کی یوجہ تھی جس کی وجہ سے راجے سرکار نے جو کانگریس کی سرکار تھی سب زمین دیتی تھی جو خوئی کو بھی زمین ملی تھی شیپتی جی کا اس کے پاس بہت بڑا پلوٹ تھا اور گھر بھی تھا وہ اس ہی ناؤں کے رہنے والے تھے یہ جو یہ جو یہ جو بیس بسوہ کے قریب دی گئی تھی وہ زمین تھی جو زمین ان کے بہت کام آ سکتی تھی اور وہ ایک تالات کی کناری تھی تو شیپتی جی نے یہ مانکے کہ یہ ساری پرجا تو ہماری ہے اس زمین کو قبضہ کر لیا اور وہ جو کئی مار پیٹ کر کے باہر بھیج دیا گیا جب اس نے مجھے اپنا درد بتایا تو مجھے لگا کہ مجھے اس بات کو لکھنا کیا میں سلطانپور اس گاؤں اس زمین پر اور وہاں کے لیک پال کے پاس تحسیندار کے پاس خود گیا تھا تو میں نے اس رپورٹ کو لکھا میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ زمین ایسی نہیں تھی کہ جس کو وہ نہیں قبضہ کر دے تو غریب ہو جاتے لیکن انہوں نے اس لئے قبضہ کیا کہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پلوٹ ہے یہ جگہ مل جائے تو تھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے گاؤں میں جو چرچہ چلتی اس حساب سے انہوں نے اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کا بندر شیپت بیشہ خود لاتھی لیکن نہیں گئے تھے لیکن ان کے سنام دھنے پوتر انہی کی سہمتی سے انہوں نے اس لئے پر قبضہ کیا ہوگا تو میں یہ گھٹنا کل ملا کے یہ تھی لیکن یہ گھٹنا اس سمیے چونکہ اندرہ جی ہریجنوں کے یا دلیتوں کے وہ لے کر کے بہت سینسٹیو تھیں اور ان کا وہ ووڈ بینگ تھا تو اندرہ جی نے اس کی جانچ کرائی ساری چیز کی میرے اوپر موید احمد وہاں کے ایمیلے ہیں ایمیلے تھے رام سنگھ وہاں کے ایمیلے تھے یاد کیجئے شرح جی ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنی ہمت ملکل یاد ہے اب دونوں دیوانگت ہیں لیکن دونوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ہمت کر پائیں گے میں نے کہا اس میں ہمت کی کیا بات یہ گھٹنا ہوئی ہم اس کو لکھ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے مجھے ڈرائے کہ شریپت جی ایسے ہیں ایسے ہیں پھر مجھے شریپت جی کے کریشر کا بھی شکر پدھان جی پتا چلا کہ کہاں آوید کریشر چلنا ہے میں وہاں بھی گیا مردھاپر میں وہ ریپورٹ بھی میں نے لکھے وہ ریپورٹ بھی میں نے لکھے لیکن چرچی تھی وہ زمانے میں بھی illegal mining ہوتی تھی تب ہی کرشر چلتا بلکل ہو وہ وہاں وہ اس کے حصے دار پہ پھر میں گیا تو جگہ دیکھنا تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ گھٹنا سکتے ہیں اور یہی گواہی میں دے سکتا ہوں اپنے کو حاضر ناظر جان کے خدا کو حاضر ناظر جان کے اس سمیے کے شہد پردھان اور عربینو دگنیتر جی کو حاضر ناظر جان کے آلوک جوشی جی میں آپ کو یہ بیان دے سکتا ہوں کہ یہ بیان صحیح ہے اور شریفت جی کے بارے میں جن کو جانکاری پردھان منتری کو دی گئی وہ نہایت جھوٹی نہایت بھکواس لوگوں کو بھرم میں ڈالنے والی جانکاری دی جس کے شکنجے میں چونکہ انہوں نے تو کوئی ریپورٹ اور وہ گھٹنا ہی جانتے نہیں ہیں پردھان منتری جی ان سب سے اگیاں ہیں تو کسی نے بتا دیا ہوگا اور انہوں نے اس کو لے کے وہ اڑ گئے پردھان منتری جی کی سب سے بڑی پریشانی ہے اور پی ایم او کی پریشانی ہے کہ وہ کسی بھی تتھے کو پنر ستحابت نہیں کرتا کہ ابھی نہیں شروع سے جب سے دوزار چودہ سے یہ بنے ہیں پردھان منتری پی ایم او ان سے اتنی گلتیاں کراتا ہے ان کے بھاشاں لکھنے والے کہ ساری دنیا میں ان کے دی اوڈھاٹی ستھ کی تھو تھوئی ہو رہی ہے کوئی بھی چیز ری اسٹیبلش کریں تو ہوتی نہیں میں یہ اس لی نہیں کہتا ہوں کہ میں کسی بھی ستھا کے ویرود میں ریپورٹ کرتا ہوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیش کا پردھان منتری جب وہ بولے تو بھارت دیش کی بھاشاں ہونی چاہیے جس کو کوئی کاٹ نہ سکے جس کے اوپر کوئی لکما نہ لگا سکے جس کے اوپر کوئی تو قومہ کا سوال نہ اٹھا سکے پر اب پچھلی پانچھے سال سے ایسا ہو نہیں رہا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ اب وہ آپ نے اسی کے کرم میں ایک نہیں گلتی ہے آپ نے سلطانپور میں کر دی اور گلتی کرنے کے بعد نہ کوئی نکالا جاتا ہے نہ کوئی بدلہ جاتا ہے نہ کوئی معافی مانگی جاتی ہے بینو جی اپنے اخوار میں گلتی کریں نہ بھول صدر چھاپنا پڑے گا پہلے چھاپا جاتا تھا اب بھی کچھ اخوار چھاپنے لیکن چینل تو بھی شرمی کی حد کر دیتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ ہم نے دیکھا سنتو جی آپ کو یاد ہوگا ابھی حال میں ہم نے دیکھا ایک ویڈیپن چھاپنے کے لیے بھی ایک اخوار نے فرنٹ پیج پہ معافی مانگی ہے کہ اس ویڈیپن میں بلت تصویریں چکل گئی تھی تو معافی مانگنے کے لیے تو مانگی جا رہی ہے لیکن کون مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ الگ سوال ہے اب آپ کو پاس ہی آتا ہوں کیونکہ یہ کسہ ویڈیپن یہ معاملے میں سمپاد کی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ویڈیپن داتا جو میٹر دیتا وہ ہی چپتا ہے لیکن اس سے بہوجود اخوار معافی مانگ رہا ہے تو پھر مانے جائے گا کہ اس میں اخوار بڑپن نہیں ہے بڑپن بھی کہتے ہیں بڑپن ہی کہنا چاہیے بڑپن ہی ہوگا چھوٹا اخوار ہوتا تو بڑپن بڑا پیسہ بڑا جھوٹ بینو جی یہ دیکھیں ایک مدہ تو یہ نکلا جو ہوا کہ پرہن مانتری نے شرپتی مشہ کا نام لے لیا اور جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو سنتو جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بھرشن کے لیکھا گئے ہیں سپیچ رائٹر وہ اکثر ایسی گلتیاں کر رہے ہیں مطلب زبردست قسم کی گلتیاں کرتا اور اس کے بعد کوئی کہیں سوال نہیں پوچھتا ہے کوئی حساب نہیں ہوتا ہے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ تو خیر کسی بھی چیز پر نہیں گھٹناوں پر صفائی نہیں دی جا رہی ہے تو ایک آج شبت کے ہر پھر پر کیا دی جائے گی لیکن شرپتی مشہ کا اس انداز میں ذکر اس کے پیچھے واسطہ ویک ادشش کیا تھا کیا وہ برہمن کارڈ ہی تھا اور اگر یہ دونوں چیزیں تھیں تو پھر ان کو پوری ریسرچ کیوں نہیں کر لینی چاہیے تھے اور یہ اور اسی لیے شریفت مشہ کا جکر ہوا یہ ایلک بات ہے کہ شریفت مشہ کو برہمن خود ہی بھول چکے ہوں گے اور اچانک ان کی یاد بھی لائی گئی برہمنوں کے کوئی کدہور نیتا کبھی نہیں تھے حالانکہ وہ بدانسپاد دیکھش تھے مکھ منتری بننے سے پہلے اس کا مکھ منتری بنے اور تینی میں کتنے لوگ برہمن نیتا کے طور پر جانتے تھے اور جب وہ ہٹائے گئے ان کے بعد مکھ منتری کون بنا ان کے بعد نرائندر تیواری مکھ منتری بنے ملکل جو تیسری بار مکھ منتری بنے تھے اور سب سے بڑے اس وقت تتکالین برہمن نیتاوں میں وہ بڑے کدہور نیتا تھے کملہ پتی جی کے بعد اگر کسی کو مانا جائے تو جو وہ واشکر دیکھنے ترپریسی راجنیتی میں نہیں تھے وہ دلی میں رہتے تھے اتر پردیش میں کملہ پتی جی کے بعد تو اگر رامانوں کو کم سے کم یہ تو یاد ہو گئی کہ شریفت مستر ہٹے تیواری آئے تو بلکہ میں سنتوش جی آپ کو بڑا مہدار بات بتاتا ہوں جب یہ سٹوری چھپی اس کے چھپنے کے بعد اس کے دو طرح کی وشلیشن تھے مجھے اس لئے یاد رہی ہے بات کیونکہ ایک وشلیشن تو یہ تھا کہ پتھکائیتہ اچھی ہے دیکھیں ہمت کی رہیوار میں اور موجودہ مکھ منتری خلاف اس طرح سے سٹوری کی اور تاریش میں مدلپ لوگ کہہ رہے تھے جو ایک پتھکائیتہ کی لحاظ سے ایک وردن یہ بھی تھا جو خاص کر برہمان وادی پتھکاروں میں یہ تھا کہ یہ تھاکوروں نے مل کر کے ایک برہمان مکھ منتری خلاف شہد انترکہ ہے تو میراہیوار کے سمپادہ کہ اس رہیوار سنتوش بھارتی بھی تھاکور یہ تھاکوروں کی جو ہے یہ بھی ایک وردن تھا اس لئے مجھے یہ لیکن اس کے بعد مکھ منتری برہمان ہی بنا کہاں یہ گیا کہ جو کہ مشہدار پتھاپ سنگھ کو ہٹنا پڑا اس لئے اس کا بدلہ لیا گیا تو اس طرح کے دو وردن اس لئے یہ سٹوری یاد رہی برہمان کی کتاب چکی حال میں یہ آئی اور ہم نے پڑھا تو پھر وہ چیزیں نکال ہو گئی لیکن ایک چیز میں بتاؤں اور یہ اس کے ساتھ ایک چیز ونو جی آپ آگے بڑھیں اس سے پہلے یہاں پہ جوڑ دینا ضروری ہے کہ دیکھئے اس کا عرض یہ ہے کہ جاتی وادی جو راجنیتی ہوتی ہے جو جاتی وادی ومرش ہوتا ہے اس میں بہت گہرائی تک آدمیں گھس کے چیزیں نکالتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ سنتوج بھارتی راجبوت ہیں کیونکہ سنتوج بھارتی ہے تو بھارتی ہیں انہوں نے اپنا نام مجھانے کب چھوڑ دیا تھا جاتی کا نام کبھی لکھتے بھی میں نہیں جانتا مجھے ایسپری سنگھ نے آگے پڑھایا تو یہ مانگے تھوڑی پڑھایا کہ میں کوئی تھاکو ہوں یا برامن ہوں میرے اندر انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا کہ بھائی چلو اس لڑکے میں تھوڑا پوٹینشیل ہے تو انہوں نے مجھے موقع دیا آگے پڑھنے کا تو اس لیے جو ہے یہ تو آپ سکارات میں پہلو دکھا رہے ہیں میں دکھا رہا ہوں وہ پہلو جو جب جاتی واد کی ویسلیشن کرتا ہے جو جاتی نہیں مانتے ہیں جنہوں نے اپنی جاتی کو گھڑ دیا جمین کے نیچے ان کی بھی جاتی خود کے نکال کے لاتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں اب آپ کو صورت اس کے بات کر رہے ہیں چندبہ شکر 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 کے بارے میں بہت لوگ نہیں جانتے سکو اٹھاکو ہیں لیکن چندبہ شکر go جب تارمانتری بنے تو اور اس کے بعد ان کی جاتی بتائے کی راندھرائن جی کے précis گھ passion راندھرائن جی کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ میہار ہیں لیکن راندھرائن سج کو جو ہے پادمہ لوگوں نے جو ہے تو جاتی بات جو ہے اور یہ نواز جو ہے موسیقی 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 دیکھئے اگر کوئی اور پردھان منتری ہوتا تو میں یہ مان لیتا کہ یہ پردھان منتری نریند موتی ہیں اور ان کے وہاں کسی کا انپٹ ہونا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو اس میں سنتوش بھائی اور ونود کی بات کو فردر آگے لے جاتے ہوں میں ایک بڑی ایسی چیز آپ کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں جس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ پردھان منتری کاریالے میں ہوتا اور انف تائم تھا کہ پردھان منتری کاریالے یا پردھان منتری سوائم بھی اگر کوئی چیز بول رہے ہیں ان کو بولنا ہے تو سوائم بھی اس کو کنفرم کرتے لیکن جب آدمی لازر دن لائف ہو جائے جس کا ایک کلٹ کریٹ ہو جائے وہاں پہ وہ اس کے موہ سے جو نکلتا ہے وہ خود سوچتا ہے کہ بھگوان کی وانی ہے تو اس لئے اس میں کریکشنز کسی کی ہمت نہیں کرنے کی یہ میں آپ کو اس لئے بول رہا ہوں کہ دیکھیں یہ شریپتی مشرا کا نام کی جو پلاننگ ہے یہ باقاعدہ پلان کر کے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹرینڈم انہوں نے بول دیا اس کے پیچھے وجہ آپ کو بتاؤں بیکگراؤنڈ دیکھئے جب پردھان منتری جولائی اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں جب فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا اس ایکسپریس وے کا تو وہ سلطانپور میں نہیں رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا آزمگرزلے کے پارٹ میں یہاں سے یہ بھاگ جا رہا ہے دیکھیں جنرلی جہاں پہ ادھگاٹن ہوتا ہے یا تو وہیں پہ جہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون رکھا جاتا ہے یا تو وہاں پہ رکھتے ہیں یا دیسٹینیشن پہ رکھتے ہیں یا تو غازیپور میں ہوتا لیکن تو سمجھ میں آتا کہ چلیے غازیپور میں کیا خلق کے اس طرح پہ سلطانپور میں میرا ماننا یہ ہے کہ سلطانپور میں کرنے کی وجہ یہی تھی شریپتی مشرا کہ اس اسیشو کو کیسے جھوڑیں تو یہ پلان کر کے کیا گیا تھا کیونکہ پی جی پی بہت دیسپریٹ ہے اس ٹائم برہمن ووٹ کے لیے سب کو یہ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے پریشان ہیں کہ بھائی برہمن ووٹ بھی کھسا گیا ادھر کسان ناراض ہیں اور ادھر برہمن ووٹ بھی کھسا گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی بیٹھے بیٹھالے جو ہے ویپکش کو فائدہ مل جائے گا تو حالانکہ ٹھیک ہے یہ سے مانا جاتا ہے کہ بھائی برہمن جو ہے شہد سماجوادی پاڈی کے ساتھ نہ جائے لیکن کسی اور کسا جا سکتا ہے کانگریس کے ساتھ بھی جا سکتا ہے کانگریس میں جس طریقے سے ریوائیول کا ایفرٹ ہو رہا ہے پریشان کا گاندی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں تو جہاں جہاں ان کا اگر winning potential دیکھے گا یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ بھی ادھر ہی جھکا ہوتا ہے جس طرف جیتنے کی امید ہو اور تو جو ہرا سکے گا بیجی پی کو وہاں وہ ڈالنے کو کوشش کریں گے جو چیز مسلمانوں کے لئے کہی جاتی یہ بات یہ نہیں تو اس کا ذکر نہیں آتا اور نہ ہی یہ پلان کیا جاتا سلطانپور میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دیکھئے چلیے یہ بھی مان لیں کہ نہیں یہ وجہ نہیں تھی یہاں تو ایئر شو یہی ہو سکتا تھا کیونکہ ایئر سٹریپ یہاں بنی تھی تو ایئر شو بھی کرنا تھا ایئر شو اس لیے کرنا تھا ایئر شو اکلیش کے ٹائم وائب میں بھی ہوا تھا اور یہ کوئی جو اتنا بڑا ہائپ دیا جا رہا ہے کہ ایئر شو کر کے ہم پبلک کو اکھٹا کر لیں گے اور ایئر شو مطلب پہلی بار ہوا یہ ٹھیک بات ہے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ بردان منتری اپنے جہاز سے ایکسپریس کسی ایکسپریس پہ پہ اتنا بڑا ہوا تھے لیکن یہ ایکسپریس ویز میں اس طریقے کے سٹریچ بنانا تین سے پانچ کلومیٹر کے سٹریچ جس میں فائٹر پلینز لینڈ یا ٹیک آف کر سکے ہیں امرجنسی کے دوران یہ ایک پالیسی بن چکی ہے گورنمنٹ کی پچھلے کئی سال سے جتنے بھی ایکسپریس ویز بن رہے ہیں سب میں یہ بائنڈنگ ہے کہ ایک سٹریچ ایسا بنایا جائے کیونکہ اس سے کبھی ایسی کنٹنجنسی ہو کہ آپ کا ایئر بیس ایفیکٹڈ ہے تو کہیں ٹیک آف کرنے کے لئے آلٹرنٹیف سائٹ ہو یا لینڈ کرنے کے لئے آلٹرنٹیف سائٹ ہو تو اس کو لیکن ایسا ہائپ دیا گیا تھے کہ پتہ نہیں کیا پہلی بار عجوبہ ہو رہا ہے یہ تو بھئی پردانمنٹری کا سٹائل ہے ہر چیز کو ایونٹ بنانا تو یہ بھی جو ہے یہ سارا دیکھتا ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اور پردانمنٹری یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی وہ بولتے ہیں ان کے موں سے جو بھی نکل جائے وہ ultimate word ہے اس کو کوئی question نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ میڈیا تو ان کے اشارے پہ چلتا ہے میڈیا کے پاس آزادی نہیں ہے میڈیا کے ستی emergency سے بھی words ہے تو question کون کرے گا چند ان کی نظر میں لگتا ہے کہ یہ YouTube channels والے دو چار بولیں گے آلوک جوشی جیسے اور ہم اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے discuss کرنے تو ان کی نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ تو سب کیڑے مقوڑے ہیں ان کو مسل دو تو اور باقی بڑا mainstream میڈیا تو بلکل بھائی اس کو تر نامی بڑا اچھا دیا گیا ہے بڑا جس نے بھی point کیا گودی میڈیا بہت اچھا ہے کیونکہ گودی میڈیا وہ کیسے وہ کیسے جھررت کر سکتے ہیں اس کو question کرنے کی جو بھی موڈی موڈی دن کو رات کہنے تو صاحب رات ہے تو ایسی ہو گئی نا جیسے کی کسی زمانے میں 1930s میں جرمنی میں ہو گئی کہ وہ شخص میں ابھی جوڑنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ نے کیونکہ جرمنی کا ذکر کیا 1930s کا یہ بھی جان رکھنا چاہیے کہ یہ سڑکوں پر ہوائی جاہ جوڑانے اور اتارنے کی شروعات بھی ڈیٹلر کے دور میں جرمنی میں ہوئی ہوئی تھی ملکم سہی ملکم سہی اس وقت کی بات ہے وہ لیکن وینو جی اب میں سوال میرا دوسرا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کارڈ ہے یہ بیک فائر کرنے کی کتنی آشنکہ آپ کو دیکھتی جب آپ ایک ایسے مکہ منتری کی وقالت کرنے کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہٹائے جانے کی وجہ ایک دلیت کی زمین پر قبضہ کرنا تھا ایک بریجن کی زمین پر قبضہ کرنا تھا اور یہ قصہ اگر کھلتا ہے جو وپکش کھل پائے گا یا نہیں کھل پائے گا اس کو بڑھا پائے گا یا نہیں بڑھا پائے گا الگ سوال ہے یہ وپکش میں بہت depend کرتا ہے وپکش کیا کر پاتا ہے کیونکہ وپکش ابھی تک فل گیر میں نہیں آیا ہوا دیکھتا ہے اور وپکش کو اس طرح کے جتنے issues ہیں اگر وہ انہیں زندہ نہیں رکھ پائے گا تو اس کا کوئی کوئی impact نہیں پڑے گا پاپلک کے کیونکہ وپکش کی درماندری جی نے یہ آروپ لگایا ہے اس کی سچائی یہ ہے اور جبکہ سندوش جی کی کتاب موجود ہے تتھارکتا کتاب میں یہ حال میں کتاب آئی ہے یہ بھی نہیں 20 سال پہلے آجائے یہ کتاب کتاب بھول دیں اور اس کتاب کو باقیدہ ہیں انہوں نے سونیا جی کو بھی بھیٹ کیا اور سب کو بھیجا تو چرچا بھی بھی تو یہ لیکن فلکش کی ستھی یہ ہے اور اکھلے شادوں کو اس پر رہی سونا ہوگا تو بیک فائر اس لیے نہیں کرے گا کہ بیپتس اس کو مطاق بنایا گا ہی نہیں کہ ہم آج موچہ کر دیئے کل اس کے بعد آپ دوسرے مطاق چرچا کریں گے ہم دونیں گے شرد جی بھی کسی چینل پہ ہوگے دوز جی بھی اپنا کچھ لاؤڈ ٹی وی کے لیے کچھ کر رہے ہوگے تو اس لیے مطاق کوئی جو ہے کیک سٹارٹ یا بیٹس کوئی پرلٹیکل پارٹی ٹپ کر کے اور اس کو نیچے تک لے جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کونگریس اس کو لے کر کے کونگریس ابھی آپ دیکھیں مطاق ہے ابھی سنجے نشاد نے جو بولا اگر یہ کہیں مالی جیے کسی قیر بھاچپا پارٹی کے خیمے کسی نے بول دیا ہوتا بھگوان راپ کے بارے میں جو بھنا سالوان خرشیت کی کتاب سے زیادہ موال اس پر ہو جائے ملکل ملکل سیدھے سیدھے بھگوان شریرام کے بارے میں جو بطلب جس کے بھگو میں دو سے پہلے سندوزنی سے بری بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ سب کا مجھا بنانے کا کام اس گریش میں سمجھوانی کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی ان پرچیکوں کا اور مجھا جو نشاد نے بول دیا اس کے بعد یوگی جی کو چندہ کی تو چندہ تھی بھگوان رام چندہ تھی آجا ابھی بات ان کو اس کے پڑھنا جی اس میں یوگی جی آپ ان کے لئے تو اچھا ہے وہ موکیوں اس کو ماملے کو دے گے وہ کیوں سندین رشاہ کوئی کاریوائی کریں یا کوئی کاریوائی کریں سوال ہے بیپکش اس پہ چاہید بیپکش نہیں جاری ابھی سوال ہے موسیقی ہم اپنے مجھے ہم بھگوان رام رہن ہو سکتا بیپکش بیپکش رنیت ہوں لیکن میں کہنا ہوں کی ایسے مجھے آتے ہیں جن کو بیپکش اٹھا سکتا ہے اٹھانا چاہیئے لیکن اٹھاتا نہیں کاریوائی لیکن جنہوں ہے کہ آپ یہ تکر کے یا بیان دے کر اس کو آگے پڑھ جاتے ہیں میں کند لوگ بات کروں رہی ڈی جو غنرز بیراث کی بات کرتی ہے کی لڑائی کو اون کرتی ہے ہم نے ہمارے نتر تکر موسیقی 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 چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ شرط پردھان جی کو دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی کہ ہمارے ساتھ تو یہ جس پرکار کے جب ہم لخنوں میں تھے تو ہم لوگوں کے تو ہم لوگوں کی انعائق تو تھے ہی تھے لیکن دیرے دیرے پترکاروں کے کانشنس کیپر کے روپ میں ڈبلپ ہوئے اس کے لیے شرط جی کو بہت بہت ہے دوسری چیز میں ونوچ جی کی بات پر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں سمپادک کی شرنی ہوئے آئے اس دوران صرف ایک ہی پیمانہ ہوتا تھا ریپورٹ کو جانسنے کا نجاتی ہوتی تھی نہ دھرم ہوتا تھا کہ اس ریپورٹ کو کونٹرڈک تو کوئی نہیں کر رہا ہے اور ہمارے دونوں ایڈیٹر جو ایم جی اکبر اور ایس پی سنساب ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تمہاری ریپورٹ کونٹرڈکٹ ہوتی اور تمہارے پاس فالو اپ اسٹوری نہیں ہے اس کا مطلب ہے تم پترکاریتا کے لائق نہیں ہوں اور اسی لئے شاید ہم لوگ میں یا ہمارے سینئر ادین شرما جی ہم لوگ اس لئے تھوڑا بہت نام کر پائے کیونکہ ہماری ریپورٹس کونٹرڈکٹ نہیں ہوں اس کا بہچارک بروت تو ہوا جیسے ادین کا بہچارک بروت پانچ جانے کرتا تھا لیکن ہم لوگ ریپورٹ اسٹے کہیں نہیں کہے گی تتھیاتمہ گروپ سے کبھی غلط نہیں ہوئی اور میں نے جتنی ریپورٹ لکھی میں ویرمتہ کے ساتھ کہوں میری ایک بھی ریپورٹ کا کھنڈن آج تک نہیں ہوا ایک بھی ریپورٹ کا تو میں یہ صرف کہتا ہوں اوہ سمیں پیمانے شرما والا بھی پرکھنڈ یاد ہوگا اور یہ میرا ماننا ہے آج بھی پترکاریتہ کا یہی پیمانہ ہونا چاہیے دوسری چیز اگر آپ ایسے لوگوں دوسری آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے اگر راجنیت میں اور راجنیت کا چریتر بدلنے کی کوشش کریں گے پارٹی کا چریتر بدلنے کو کوشش کریں گے تو میں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرتا ہوں آپ یاد کیجئے اٹل جی اور اڈوانی جی کی سمیہ کی پارٹی مولی منہور جوشی جی کی سمیہ کی پارٹی اور آج کی پارٹی جیپی نڈہ کی سمیہ کی پارٹی میں مول بھوت چریتر کا انتر ہو گیا ہے یہاں پر ایسے سوال مہتپورن نہیں مانے جاتے اڈوانی جی کا مجھے لوگ سوال میں بھاشن کئی بار کا یاد ہے جنہوں نے لوگتنطر کے لیے کتنی شپت اور قسمیں کھائیں ہیں لوگ سوال میں کھڑے ہو کر بھاشن بھیتے ہوئے کانگریس کو بتلایا ہے وی پی سنگھ کے یہاں بتلایا انہوں نے کہ لوگتنطر یہ ہے اور میں اسے بہت پروہبیت ہوا ہوں ان کی سپیچ ہمارے سام پاس ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جیسے جیسے چریتر بدلہ ہے ویسے ویسے سنسد میں جانے والوں کا چریتر بھی بدلہ ہے چنشکر جی نے مجھ سے ایک بار کہا تھا آخری دنوں میں کہ اب میں لوگ سوال میں جاتے ہوئے ڈرتا ہوں میں نے پوچھا کیوں بھائی سب کہنے لیے کہ اس لیے کہ اب لوگ سوال میں جیسے لوگ آ گئے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں آپس میں مارپیٹ نہ ہو جائے آج تک چنشکر جی کے باتچیت بھاشن پر ہنگاوہ نہیں ہوا لوگ سوال میں کبھی بھی اسی طریقے میں پریورتیت ہو گئی اور تیسری چیز جس طرح کے لوگ اس سمیں راجت صبح میں جا رہے ہیں ہر پارٹی کی طرف سے یا جس طرح کے لوگ راجنیت میں آ رہے ہیں وہ راجنیت کا ایک سمپون چریتر بدلنے کے بات ہے اب میں ایک چیز آپ سارے خوجی بڑے پترکاروں کے سامنے ایک سوال کھڑا کرتا ہوں جانچنے کے لیے کہ ہماری یہ مہان ابھینتری جو اب تک فلموں کے اتحاس کی سب سے بڑی ابھینتری ہیں یہ کس نیتا کے ساتھ آٹھ گھنٹے ہوای جہاز میں اکیلی بیٹھ کے گئی ہیں کیا اس کا کوئی اتر تلاشہ جا سکتا ہے آپ آپ اس کا پتہ کر دیئے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ تو بہت بڑی آپ بول سوال پوچھیں جواب سب کو پتہ ہے لیکن جواب دیا نہیں جا سکتا ہے جو پرانا گانا ہے نا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہال ہمارا جانے وہ آٹھ گھنٹے کی ویڈیشیات پر گئیں اور کسی کو ہوا نہیں لگی کسی کو ہوا نہیں لگی میں آج یہ آپ سب کے سامنے آلوگ گی آپ بھی بہت بڑے پترکار ہیں سمپادک ہیں میں آپ سب کے سامنے یہ سوال لگتا ہوں کہ تلاشی کون ہے وہ ایک دوسری چیز جس طریقے کی جنتہ آپ بنائیں گے جو آپ نے بنا دی ہے جس طریقے کی شکشہ نیٹی ہے جس طریقے سے لوگوں کو گیان بھانٹا جا رہا ہے اور واتس اپ کے ذریعے سے جس طریقے لوگوں کا مندوشت کیا جا رہا ہے جس طریقے سے سوالوں کو ہٹا کر کے نون ایشیوز کو ریلیونٹ بنایا جا رہا ہے اور پورا ٹیلی ویزن اور اخوار ان سوالوں کو اٹھاتے ہیں جن سوالوں کا ہندوستان کی بھوک سے آنسو سے درد سے پریشانی سے بیروزگاری سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور ہم سب لوگ اس میں منورنجن دھون رہے ہیں جنتہ اس میں منورنجن دھون رہی ہیں جنتہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کیا بیوکوفی کر رہے ہیں ٹھیک ہے موکری مانتے ہیں لیکن سنتے تو اسی کو ہیں اور جب 90% ہٹ بھی جائے تو وہ 10 پتشت جو دماغ میں رہ جاتا ہے وہ بہت بڑا زہر ہے جو اس پورے سماج کو توڑنے کے لیے کافی ہے اس لیے جب ایک چنگاری کہیں ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے فوراں کہیں پر کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اور وینو جی کی بات سے میں سب شرط سہمت ہوں کہ آج کا وپکش جتنا دیوالیا اور جتنا ناکارہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہے کلپنا سے کادہ ہے ان کو خود یہ نہیں پتا اس دیش میں یا ان کے پردیش میں کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی کس نے کیا 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 ان کی پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے کیا 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 ان کو کچھ نہیں پتا اور چونکہ نہیں پتا ہے تو اپنے مند سے سوچتے ہیں اور اپنے مند سے بولتے ہیں اور مانتے یہ ہے کہ ہم ان کی پیچھ پہ نہیں کھیلیں گے لیکن جانے ان جانے وہ انہیں کی پیچھ کے اوپر کھیل لائیں سامنے اور یہاں پر مہدی جی کی تاریف کرنے چاہیے کہ وہ نون ایشو اپنی پارٹی کی جو سمکاری کیا سم نہیں پتا ہے جو گھٹنا ہے ہم لوگ اور ماخر میں اتنا ہی اور کہوں جو کہہ رہے ہیں پترکاروں کو سمپادکوں بھی نہیں پتا جی نے پتا ہے وہ جانبوچ کے بھول گئے ہیں جانبوچ کے بھول گئے ہیں سوال نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں ابھی کہ جو پترکار سمپادک سن رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے یہ پانچ لوگ یہ کس مہن جدولو حڑپا کی خدای سے نکل کے آگئے جس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جس طریقے سے آپ نے ان سوالوں کو اٹھایا ہے یہ ہماری دنیا سے پترکاریتا کی دنیا سے بلکل دور جاتے سوال ہیں کیونکہ اور جیان بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم مہان اینکر یا مہان فیمیل اینکرز کو دیکھتے ہیں بولتے ہوئے ہم کو تو لگتا ہے کہ پورا سماج ایک ویچار دھارا کے اندھیری جنگل میں بھٹک رہا ہے ویچار دھارا شبد کا بھی ان کو پتا نہیں ہے ان کو غریب شبد کا بھی نہیں پتا ان کو آدیواسی شبد کا نہیں پتا ان کے کیا کونٹرڈکشن ہوتے ہیں سوسائیٹی کیسے بڑھتی ہے ان سب سے کوئی مطلبی لینہ دینا نہیں بس ایک چیز اندھیرے میں کسی کو پیٹتے چلے جاؤ لوگ مان لیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے جو پیٹ رہا ہے جو آج ہو رہا ہے لینچنگ ہوتی ہے اسی کو صحیح مان لیں تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ بول کے نکل تو جائیں گے چاہے آپ نے دونوں نام لیے بڑا نام اور چھوٹا نام کیونکہ ہمارا جب پورا سماجی اگیان تا کے گھیرے میں ہے تو ایک اپنی بات ہمانشو جی ایک کہانی سے سماعت کرتا ہوں اس کے بعد اپنی کہانی کہیں گے کہ ایک گاؤں تھا کیونکہ ہمارے یہاں جتنی کہاوتیں بنی ہیں ان کہاوتوں میں ہزاروں سال کا انبھو ہے کوئی بھی ایک کہاوت لے گی رحمان دھاگا پریم کا جو بھی کہہ لیے ہزاروں سال کا سیکڑوں سالوں کا انبھو ہے ایک کہاوت ہے بڑا نکو بندہ ہے وہ اس لیے کہاوت بنی کہ ایک گاؤں تھا جس میں سارے نکٹے رہتے تھے وہاں ایک آپ کی طرح ناکوالا پہنچ گیا لوگوں نے کہا دیکھو نکو آیا نکو آیا نکو آیا ناکوالا آیا وہ پریشان ہو گیا اس نے بھی اپنی ناک کٹوالی تو ہم نکووں کے شہر میں ہیں جہاں ہم اپنی ناک سرکشت کب تک رکھوائیں گے پتہ نہیں تو یہ سماج جب نئے سریس اس کا پنردھان ہوگا رنسہ ہوگا تب شاید کچھ ہو لیکن آج تو یہ سب کہنے والے اس سے زیادہ بتایا نہیں انہوں نے دینے کی وہ سنجے نشاد جو بول کے چلے گئے اور اتنا ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ رامائن سرکٹ کی جو ٹرین چلی ہے اس میں ہمارے مہان سادھو سنت کے بھیش میں بہرے بنے ہوئے ہیں جو ردراکھ مالا ڈالے لوگوں کو چاہے پھلا رہا یہ کون کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے ہندو سنسکرٹی کو بچائے رکھنے والی مہان پارٹی کر رہے ہیں اس کے ریل منتری کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹرین میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے تیجس میں لڑکیوں تیجس میں لڑکیوں کو رکھا وہ بھی وہ بھی بھگوہ کلر میں ہیں اور یہ جو رامائن سرکٹ والے میں جو سادھو سنت مہاتمہ ہیں اتنے سادھو سنت ہیں آلوگی آپ بتائیے کسی کو شرم نہیں آئی کس کا ویروت کرے راجنیت میں بھی ہیں اور دھرم میں بھی ہیں گڑیوں پہ بھی بیٹھے ہیں بھاشنے بھی دیتے ہیں ایک نے اس کے وارے میں سوال نہیں اٹھائے کہ ان کا مقاول کیوں بنایا جا رہا ہے تو جس طرح سوال اٹھانا ہی سب سے بڑا اپراد ہے آج کی تاریخ میں یہ بات دکھ رہا ہے اور یہ وجہ اور خاص طور پر وہ لوگ سوال بلکل نہیں اٹھائیں گے جنہیں لگتا ہے کہ یہاں چھپ رہے ہیں سے بہت فائدہ ہے بہت لاب ہے ابھی آپ نے پترکاروں کا ذکر کیا بہت سارے پترکار ہیں آپ تو قریب سے جانتے ہوں گے جو پچھلے پچھلی سرکار کے دور میں پچھلی سرکاروں کے دور میں جن کو پدھموی بھوشن پدھمشری پدھمو بھوشن سب ملے ہیں اور آج کی تاریخ میں وہ اس سرکار کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے وہ اس سرکار کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جس نے ان کو میں ایک سنشوذن کر رہا ہوں اس زمانے میں بھی ایک پترکار جن کا نام ہم سب جانتے ہیں ویریندر کپور انہوں نے پدھمشری لینے سے منع کر دیا تھا جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرکار نکھل چکردھ نے کیا نکھل دا تو بہت پہلے ہوئے اور نکھل دا سینئر امنوں کے ساتھ ہی ہیں تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایسے ہیمت والے لوگ ہیں جو پدھمشری کو منع کر دیں کہ یہ میرے لائق نہیں ہے ویریندر کپور ابھی ہمارے بیچ میں بس اتنا ہی سنشوذن آج کی ڈیٹ میں ایسے پترکار سیلیکٹی نہیں ہوں گے پدھم ایوارڈ کے لیے پدھم ایوارڈ کے لیے جو ریجیکٹ کر سکیں تو وہ آج کل جانتا سے زیادہ جو ہے گولامی اور چاٹوکارتا کی پرکاشتہ یہ پترکاروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں آج کل کے اور کئی میں نے دیکھا ہے کئی یانگ آئیکٹر وغیرہ میں کئی جی الگ الگ ڈیویٹس میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو سرکار بولے اس کے سامنے نرد پستک بولے آپ بولتے ہیں کہ اس آپ نہیں یہ تو بولا مکمنتری نے بولا مکمنتری نے بولا کوئیسٹن کرنے کا جو جذبہ ایک پترکارتا کا بیسک کانسپٹ ہے کہ آپ کے دماغ میں سوال آرائز ہونے چاہیے کوئی ختم کتی ہے پوچھنے کی دور کی آسلی بات پوچھے گا وہاں یہ کنڈیشننگ ہو گئی سوال من آنے نہیں سوال پوچھ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھ شکریہ ملتی ملتی رہیں میرا اس بہض کو بھی سنا اور میں نے پڑھا بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انہیں گیان کی کمی کی وجیسے مجھے ایسا لگتا ہے انہیں معلوم ہے کشیپتی مشرق کے سام حصل میں کیا ہوا تھا اور انہیں پتا ہے کہ کس لیے اٹھائے گیا لیکن اس کے بہوجود اپنے پکش میں موڑنے کے لیے ایک پوری جو بات تھی گھمایا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بیک سٹوری کیا ہے اس میں کسی کی دلچسپی جو ان کے ماننے والے یا جو ان سے پرحاویت ہونے والے لوگ ہیں ان کی راج نیتاؤں کی طرف سے احتیاس طور پر بلکل ہی غلط بات بھولی گئی اور کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی دوسرا بیان نہیں آیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جانکاری نہیں ہوگی انہوں نے صرف کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگ بحث کر رہے ہیں سکتی کتاب کا نام دیکھ اور اپنی اپنی کپی آرڈر کیجئے یہ ایک کسہ ہے بہت چھوٹا کسہ ہے اس کتاب میں بہت سارے کسے ہیں اگر آپ تیس چالیس سال کی راج نیتی میرا خیال ہے آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کتاب پہ کام کر رہے تھے کام سارے کتاب 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 کیا 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 کتاب دلچس کتاب ہوگی سارے پڑھنے لائک ہوگی کہ بہت اکیڈبی بنے گیا ہوگا گی کیا ھوگا نیٹ attent دلcussion میرا مجھیں چ rainbow ڈیوی 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 پترکاری انگل سیک دل ہوں کے ساتھ بات چیتے ہوئے کیسے سمجھوتے ہوئے ان سمجھوتے کے پیشو کیا کہانی تھی کون کہا سکتے نہیں تھا وہ سب میں نے لکھا ہے تو وہ پروف اس کا پڑھا جا رہا ہے تو وہ کتاب سمجھنے آئے گی اور اس کے ساتھ دوسرا کیونکہ کتاب سے بات شروع کی میں تو اس کتاب میں نے پڑھی ہے پوری میں ضرور میں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور خاص کر نئے پتکاروں کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں ایسے اتنی ساتھ پرسند ہے جو پتہ ہونے چاہیے میں نے ان کی کتاب تو ضرور ضرور آرڈر کریں گے آج ہی آرڈر کریں گے ایک اور مہا کے دار کتاب آنے والی ہے اب اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری نہیں دوں گا لیکھا لیکھا شرط پردان جی ہے پہلی کتاب میرا کتاب جی پہلی کتاب ہوگی آپ کی بلکل پہلی کتاب پہلی کتاب بہت سنہ سے لوگ انجار کر رہے ہوں گے بہت سنہ سے لوگ انجار کر رہے ہوں گے 29 تاریک واری 29 تاریک واری 29 تاریک واری اور جن کا جن کا سنٹوز جی ادنید کر لیجی ادنید کر لیجی ایک سکنڈ سنٹوز جی جی سنٹوز جی آپ بولیں آپ کا کیمرہ آف ہو گیا ہے نہیں اب آگیا اب آگیا شرد جی کی کتاب 29 کو آ رہی ہے تو کیا ہی سن یوگ ہے کہ 29 تاریک کو ہی کسان سنسد کی طرف کچھ کرنے جا رہا ہے میرا میرا یہ جو بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کے اوپر کتاب ہے یوگی سنسد کی یوگی پہ ہے سرد جی یوگی آدھے چنات پہ سرد جی نے کتاب لکھی ہے اور یہ دیکھئے بھائی کے آنکھیں چھوڑے ہو گئیں سب گھر سرد جی نے کتاب لکھی ہوگی سرد جی نے کتاب لکھی ہوگی آج کال جو پولٹیشنز پہ کتاب لکھی جاتی ہیں وہ سپانسرٹ کتاب ہوتی ہیں لیکن سرد جی نے مجھے مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب ابھی بانچ دن پہلے جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی کتاب کی انہوں نے پینگوین والوں نے کیا تو پینگوین کے ایڈیٹرز اور لوگ تھے انہوں نے اچھی بات مجھے لگی انہوں نے کہا کہ ادھکتر بائیوگریفیز جو ہوتی ہیں یا تو کسی کی تاریف میں ہوتی ہیں یا پھر صرف ٹوٹل برائی پر ہوتی ہیں آپ کی کتاب میں ہم لوگ کو سب سے اچھا ہی لگا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہم نے کہا بس یہ ہی ہم چاہتے تھے کیونکہ پترکارتہ کا سٹانڈرز مینٹین کرنے کے لیے یہ سیٹیفیکٹ ملنا بہت اور دوسرا سیٹیفیکٹ سندوش بھائی نے دے دیا تو اب میں اجازت چاہتا ہوں دیکھئے ایک کتاب سانے ہے آپ اسے مانگا کے پڑھ سکتے ہیں دو کتابیں آنے والی ہیں ان کے تیاری کر لیجئے سراجی کی کتاب کی پری بھوکیں شروع ہو گئی آپ ابھی چاہتے ہیں اور ہمانسو اس بیچ اپنے کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں تو ان کی کتاب ہے کسہ کسہ لگتا ہوا جو لگتا ہوں کہ عام آدمیوں کے کسی ہیں وہاں بھی آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو مل سکتا ہے تو اس طرف بھی نظر ڈالی ہے اسے کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں ترجمال آپ